بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فیصل جعوید اور باقی جو سوشل بیڈیا ٹیم ہے یہ ان کے نام ہے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے بارباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سوشل بیڈیا سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو یوٹیوبرز بغیرہ اور دوسرے ان کو انوائٹ کیا اور پرائیم منسٹر سے ایک بڑی سہر حاصل ان کی سٹنگ کروائی اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے جو کوششن سے وہ پوچھے اور پرائیم منسٹر کی باتیں سنی اور وہ آگے کنوے بھی ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی سٹریٹیجی آپ کی کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں جو مینسٹری میڈیا اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں جس طرح کی وہ لگائی بشائی کرتے ہیں اور جس طرح کا وہ کانٹینٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی بڑی حد تک اہمیت کا موت جا رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا نے خاصی اس کی ریپلیسمنٹ کی ہے تو یہ اب دیجیٹل جو دنیا شروع ہو گئی ہے آلموسٹ تو اس میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اس سے تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اب ہر بندے کے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے اور مائک ہے اور وہ اپنی جو بات ہے وہ کر سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ اس کو کتنی پذیرائی جو ہے وہ ملتی ہے کتنی اس کی بات سنی جاتی ہے تو جہاں پاکستان میں یوٹیوبرز یہ جو آپ نے بلائے تھے اس سے بہر بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور جو پرو عمران گورنمنٹ جو ہے یا پرو عمران خان ویجن جو ہے اس کو پرووٹ کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں تو ان کو چلے محلہ وار آپ نے کام شروع کیا ہے اس میں کچھ لوگوں کو بلائیا آپ نے ان کا کام بڑا اچھا ہے اور بڑی ریسرچ کر کے اور بڑی دیانداری سے وہ اس پہ پیش کرتے ہیں اپنے ویوز اپنی اپنا جو ان کا کانٹینٹ ہے بڑا ویلیوبل ہے تو اس پہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس کو موارباد میں پیش کرتا ہوں تو دوسرا جو میں اس وقت جو یہ میسج ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے وائس آف کینڈا اردو جو میرا چینل ہے یہاں سے ٹورانٹو سے میں کرتا ہوں اپریٹس کو تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اوورسیس پاکستانیز ہیں جو پرو عمران خان ویجن جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں چاہے وہ ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں اپنے چینل کے تھرو چاہے ویسے دے رہے ہیں پیغام یا پھر ایون لکھ کر بھی دے رہے ہیں یعنی کولمز بھی لکھتے ہیں آرٹیکلز لکھتے ہیں تو ان کو بھی آج کے دور میں سرچ کرنا بڑا آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو سپیشلی یہ ایک سیگمنٹ جو ہے یہ آپ کریں مختص اوورسیس پاکستانی جو کہ عمران خان کے بھی دل کے قریب ہیں جو پاکستان کی ایک فینانشل ایک ریڈ کی ہڈی بھی ہے جو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو تو ان کے لیے جو ان کے مسائل ہیں ان کو سننے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ بے شک اس کو انیشلی چونکہ اب کوورٹ چل رہا ہے تو ٹریبلنگ میں بھی کافی ساری پریشانی ہیں کارنٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں تو اس میں اگر پاسیبل یہ ہو کہ اس کو زوم پہ لوگوں کو لیا جائے جو آہ یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں چینل چلا رہے ہیں جو وی لاؤکس کر رہے ہیں جو ایون آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں تو آہ یہاں پہ میں تو نورتھ امریکہ سے ہوں تو نورتھ امریکہ آپ کو پتا ہے کہ پاور کا ہب بے دنیا میں تو یہاں سے آہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں فائق صدیقی صاحب کا شو آتا ہے نیو یورک سے وہ بڑا زبردست ہے بڑا پور مغز گفتگو کرتے ہیں بڑی مچور شخصیت ہیں وہ اور کوئی ایسی بانگیش ہوں گی نہیں مارتے وہ اس کے علاوہ وقار ملک ہیں انگلینڈ سے وہ ریگولر پروگرام کرتے ہیں اور وہ تو بالکل یعنی ڈیڈلی آنسٹ آہ وید امران خان ہے اور ان کی پولیسیز ہیں اسی طرح ایک بیسیس تییبہ کا کبھی کبھی میں سنتا ہوں وہ شاید نیو جرزی میں ہیں تو وہ کرتی ہیں وہ بھی عمران خان کی سپورٹر بڑی بہت بڑی ہیں تو اسی طرح ہم لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ تفسرے کرتے رہتے ہیں اپنے پروگراموں میں بھی اور ایون جو نیوز پیپر دی پاکستان ٹائمز ویکلی یہاں ٹرانٹو سے اور شکاگو سے شاید ہوتا ہے تو اس پہ ریگولر آرٹیکل بھی میں لکھ کے کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ نے پاکستانی آہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو آن بولڈ لیا ہے پرائم منسٹر سے ملاقات کرائی ہے تو وہاں پر آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کو جو آپ پاکستان کے ماتھے کا جھوم رہے ہیں میں سے کر دی جو ایک فینانشل جو سپورٹ ہے پاکستان کو ہر سال بیس پچیس بلینڈ ڈالر کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ایک اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہے ان کی جو ان کو عمران خان کو اور ان کے ویجن کو سپورٹ کر رہی ہے تو ان سے بھی ان کا انٹریکشن کرویں اور اس سے ان کی بڑی حوصلہ افضائی ہوگی اور بہت ساری باتیں جو مسائل دار پیش ہیں اوورسیز پاکستانیز کو اور جو اس میں پیش رفت ہو رہی ہے گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بتا سکیں کہ عمران خان ڈائریکٹ لی ان کو اور پھر وہ آگے میسج جائے گا پوری دنیا تک پوری یعنی اوورسیز کمیونٹی تک تو یہ ایک میری سجیشن تھی اوورسیز پاکستانیز ہونے کی اسی اے سے بھی اور ایک یوٹیوب چینل اور آرٹیکل رائٹر ہونے کی اسی اے سے بھی کہ آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں اور یہ میسج جو ہے یہ عمران خان کی پرائی میریسٹر کی میڈیا ٹیم تک پہنچانے میں اس کو آپ مدد کریں اور یہ شیئر کریں اور اس کو جو ہے تاکہ وہاں تک یہ بات پہنچ سکے اور باقی لوگوں کے بھی جو باہر بیٹھے ان کی حوصلہ افضائی ہو اس معاملے میں تھانکی سو مچ اللہ حافظ